اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستر سالوں سے اس ملک میں اگر کوئی ون مین شو چلا ہے تو وہ ہے آرمی چیف کی جانب سے کیا آرمی چیف کے لا محدود اختیارات ختم ہونے جا رہی ہیں ججوں کے ریمارکس کے بعد موید پیرزالہ نے بڑا سوال اٹھا دیا ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں آپ دیکھیں کہ کل جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخیل نے اختلافی نوٹ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں ون مین شو ختم کیا چاہے اور چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کیا جائے سو موٹو کو لے کر یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں چیف جسٹس کے پاس بہت اختیار ہیں جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے ہر معاملے میں چیف جسٹس سو موٹو نہیں لے سکتا اب ان اختلافی نوٹس پر پی ڈی ایم بہت خوش تھی کہ ججوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا ہے ہم نے لیکن اگر دیکھا جائے تو چیف جسٹس کے پاس کون سے لا محدود اختیار ہیں اگر چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لیتا ہے تو اس پر بھی بینچ بنایا جاتا ہے اور اس بینچ کی مجورٹی کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن موید پیرزادہ نے اس بیان پر کہیں اور توجہ دلا دی ہے موید پیرزادہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بہادر اور موزیز جج صاحبان نے بلاخر ون مین شو یعنی فرد واحد کے مکمل کنٹرول کو چیلنج کر دیا ہے اسے اداروں کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا وہ یقیناً آرمی چیف کی لا محدود طاقتوں کی بات کر رہے تھے اور کسی کے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں تو آپ کی رائے میں دوستو کیا موید پیرزادہ یہاں پر ٹھیک کہہ رہے ہیں اب آپ کے سامنے ہے کہ جو باجوہ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے باجوہ نے خود کو اس ملک کا سب سے طاقتور شک سمجھا تھا باجوہ سب فیصلے کرتا تھا اور عمران خان تو اکسپٹ کر چکے تھے کہ وزیراعظم تو میں تھا لیکن فیصلے کوئی اور کرتا تھا میرے ہاتھ باندھیے گئے تھے تو بجتر سالوں سے اس ملک میں اگر ون مین شو کسی نے کیا تو وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ملک کے آرمی چیف ہیں اب سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب آرمی چیف سے ان کے ون مین شو کے اختیارات کیسے چھینے جائیں تو یہاں سب سے پہلے ملکی انٹیلیجنس ایجنسیس کو حکومتی کنٹرول میں لیا جانا چاہیے یہاں پر ملٹری کنٹرول زیادہ نہیں ہونا چاہیے دوسری جانب آئی ایس آئی کا انٹرنل ونگ ختم کرنا چاہیے اور سیکٹر کمانڈرز جو ایسے ہودے ہیں ان کو بھی ختم کر دینا چاہیے جبکہ آئی ایس پی آر کے اختیارات بھی کم کر کے صرف دفاع سے ریلیٹڈ کر دینا چاہیے ان چند اقتامات سے بہت حد تک اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول سیاست سے ختم ہو سکتا ہے